جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں صلی اللہ صاحب ہم تو سب پریشان ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ہمارے مل میں ہو کیا رہا ہے یہ کیسا نظام ہے جو عوام کے پیسے پہ عوام کی ووٹوں سے بنا ہوئے ہیں جمہوریت نام نام نے آدھ جمہوریت ہے لیکن اس میں امریکہ کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں تو وہ بھی خفیہ ہیں سعودیہ گئے ہیں سعودیہ کے ساتھ کچھ معاملات تیہ کر کے آئے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا ادھر دے کے آئے ہیں کیا لے کے آئے ہیں اسی طرح ٹیل پی کے ساتھ معاملات خفیہ ہیں تو یہ یہ کیسا نظام ہے جو کہ اپنے آپ کو جمہوریت بھی کہتا ہے لیکن عوام کو جواب دے بھی نہیں ہے جی بالکل اس پر میں نے کولم بھی کیا کہ سب کچھ خفیہ ہے یہ خفیہ کا راجہ اور آپ کو نہ صرف کہ کچھ بتایا نہیں جاتا بلکہ آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا جاتا کہ آپ کو کچھ بتایا جائے تمام نظام آپ کے نام پر چلتا ہے تمام نظام آپ کے پیسوں سے چلتا ہے یہ آپ کے نام پر جو کرزے لیے گئے ہیں جو آپ نے اور میں نے ادا کرنے ہیں ان سے چلتا ہے لیکن آپ کو کچھ پتا نہیں ہے اور پھر یہ وہ ڈیلز ہیں جن کے نتائج آنے والی نسلوں نے بھگتنے ہیں اور جو پربلش طبقہ ہے پاکستان کے اندر جس کے پاس وسائل بھی ہیں اور جو پھر اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں آگے پیچھے تیتر بیتر ہو جاتے ہیں وہ ان اثرات سے بچے رہیں گے یہ اثرات جو ہیں عام پاکستانی کی اوپر پڑیں گے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اثرات پڑیں گے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے اثرات پڑیں گے جو بھی آپ نے چیزیں تیہ کی ہیں مصبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں جس طرح میں نے سی پیک کا اپنے آرٹیکل کے اندر حوالہ دیا کہ سی پیک کے مصبت اثرات بھی ہیں لیکن جو مصبت اثرات والے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی مصبت اثر آئے گا تو کیسے آئے گا کتنا آئے گا کہاں سے آئے گا کب تک رہے گا تو آپ کو تو کچھ بتایا نہیں جاتا ہے منفی اثرات والے چیزیں تو بالکل ہی نہیں بتایا جاتی ہیں تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ معلومات کے اعتبار سے یہ ایک ٹوٹیلیٹیرین سسٹم ہے یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جس کے اندر معلومات کے حوالے سے آپ کو جمہوریت کی کوئی سنف جو ہے یا اس کے صفت جو ہے وہ نظر نہیں آتی طالب صاحب دنیا کے کافی ملکوں میں رہا ہوں کام بھی کیا ہے مگر پاکستانی صلی اللہ سے خوش قسمت ہے کہ یہاں کے پولیٹیشنز بیروکریٹس جج جرنیل کوٹس تک جاتے ہیں منتے کرنے کے لیے کہ انہیں ایکٹینشن دی جائے تاکہ یہ کون بھی خدمت کر سکیں تو ایسا جذبہ کسی اور ملک میں ان ساری کٹیگریز میں نہیں دیکھا تو اس کے باوجود ترقی کیوں نہیں ہو رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا جذبہ کہاں سے آتا ہے کہ ساٹھ سال تک قومی خزانے پہ پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایسا جذبہ پھر بھی رہ جائے کہ آپ بڑھا پہ یا مرتے نم تک قوم کی خدمت کے لیے بہتاب رہے ہیں اور ایکسٹینشنز کے لیے بہتاب رہے ہیں کیوں نہیں یہ لوگ سکون سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کیا ایسا جذب ہے جو انہیں فورس کرتا ہے کہ قوم کی خدمت کریں اور بعد میں یہ لوگ کیوں ملک میں نہیں رہتے کیوں ملک سے چلے جاتے ہیں اگر یہ اتنی اچھی خدمت کرتے ہیں اپنی ایکسٹینشنز کے بعد جی بالکل صحیح آپ نے کہا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک گریس فل ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے کوئی وجہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کی ایک ایج متین کی گئی اور اس کے بعد ایک تو خیر آپ فیزیکل اور منٹل کپیسٹی آپ کے پاس نہیں ہوتی کہ آپ اسی طریقے سے کام کر پہ جاسے جوانی میں یا اپنے اچھے سالوں میں کرتے ہیں اور یہ کسی پر تنقید نہیں ہے یہ ایک بائی لوجیکل پروسس ہے جس سے آپ لڑ نہیں سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو یوتفل ملک کہلاتا ہے اور جس کی آبادی کا تقریباً ساٹھ فیصد جو ہے وہ جواسال طبقے پر مبنی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں ایک کمرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کی اگر چار لوگوں کی عمریں آپ کاؤنٹ کریں تو پانچ سو سال بن جاتی ہے یہ پانچ بندوں کے مطلب یہ کہ اتنے والغہ آپ کو لگے گا اس کے اندر لیکن اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ستر ستر کے گیڑے کے اندر ہیں منسٹرز اگر میں دوتین آپ کو گنوا دوں تو وہ جب کمرے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو صدیاں لگتی ہیں بیٹھیں ہی تو آپ نے نئی صدی کے اندر جانا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پرانے لوگوں کو آپ ڈسکارڈ کر دیں آپ نے جگہ خالی کرنی ہے آپ کو انہیں یوت کو آگے لے کے آنا ہے اور آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے وہ کام بھی نہیں کیا تو ریٹائرمنٹ کا ایک بہت اہم فنکشن بھی آپ نہیں کر پاتے پھر یہ کہ اگر آپ ملک کو قوم کی خدمت اس وقت نہیں کر پائے جب آپ کے پاس طاقت بھی تھی اور ریٹائرمنٹ سے پہلے جوشج حضبہ بھی تھا تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کیسے کر پائیں تو یہ ریاست کے وسائل سے مستفید ہونے کے طریقے ہیں ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ریٹائر نہیں ہونا چاہتا اور یہی اس ملک کے بڑے علمیوں میں سے ایک علمی ہے طریق صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اکثر آپ اپنے پروگرامز میں فرماتے ہیں کہ جو موجودہ ہائیبرٹ نظام ہیں اس کے جو لانے والے ہیں اور اس کو جو چلانے والے ہیں یہ ان کے بارے میں تاریخ اپنا فیصلہ سنائے گی اور تاریخ کے فیصلے سے یہ فرار اختیار نہیں کر سکتے تو میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے قومی بلینڈرز کیے اور قومی شرمندگیوں کا وہ حصہ رہے تو خود ان کو کتنی شرمندگی ہوئی تاریخ کا فیصلہ سامنے آنے کے بعد بھگتنا تو پھر بھی اس ملک کے عوام نہیں ہے ان تمام فیصلوں کا اثر ان تمام فیصلوں کے نتائج ان تمام فیصلوں کے نقصانات اس ملک کے پکنیں گے اور یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے تو تاریخ کا فیصلہ دس دفعہ ان کے خلاف آتا رہے انہیں کیا پرواہ ہے تو یہ جو آپ ایک تسلی رما بیان دیتے ہیں تو اس کی کیا پھر حیثیت رہ جاتی ہے تاریخ کا فیصلہ اگر ان کے خلاف بھی آئے تو ان کو کیا پرواہ اس ملک کے عوام نہیں بھگتنا ہے ابھی بھی بھگت رہے ہیں اور تاریخ کا فیصلہ بھی یہی عوام ہی بھگتیں گے شکریہ دیکھیں میں اس بات پر ابھی بھی کہا ہوں کہ جو تاریخ کا فیصلہ ہے نا اس سے آپ بچ نہیں سکتے اب وہ اس فیصلے کہ اندر جو سزا اور جزا ہے وہ آپ کے اور میرے میار سے مختلف ہیں ہمارے ذہن میں سزا اور جزا یہ ہے کہ جس نے غلط کام کیا وہ الٹا لٹکایا جائے محورتن بات کر رہا ہوں اور اس نے اچھا کام کیا تو اس کے سر کے اوپر تاج رکھا جائے یہ بھی محورتن بات کر رہا ہوں لیکن جو سزا اور جزا کا تاریخ کا تصور ہے وہ یہ کہ آپ جانے کیسے جاتے ہیں تو تاریخ کا پیمانہ جو ہے سزا اور جزا کا بلکل مختلف ہے اور آپ کا نام جو ہے وہ کیسے باقی رہتا ہے تو اگر آپ اس صحابیہ سے دیکھیں تو واقعتاً سزا اور جزا سے تاریخ کے فیصلے کی روشنی میں آپ بچ نہیں سکتے ہیں اگر آپ کے کام ایسے ہیں کہ وہ لوگوں کی فلاح اور لوگوں کی بہتری کی طرف نظام کو لے کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو اچھے نام سے ہی یاد کریں گے اور جب بندہ تفانیہ دارے چلا تو جانا ہے اس کے بعد جو اس کا نام بچ جاتا ہے وہ صدیوں تک پھر وہ ریفرنس بن جاتا ہے اسی وجہ سے جو اچھے کام ہے جو لیگسی ہے اس کو آپ اپنی زندگی میں نہیں بنا سکتے اپنے کام ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ کے بعد کی لیگسی ٹھیک بنے تو اگر آپ نے کام کیے ہو الٹے اور خیال یہ ہو کہ لیگسی آپ کی بڑی زبرز بن گی تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اور کسی کو معاف نہیں کیا لہٰذا اگر آپ کے خیال ہے کہ کسی کو ڈنڈے پڑے جس نے غلط کام کیا ہے تاریخ کے حادث سے تاریخ ڈنڈا نہیں مارتی تاریخ کے ڈنڈا اور قسم کا ہے اور وہ آپ کے سامنے کہ ابھی بھی جو حالات و واقعات بن رہے ہیں تو لمبی تاریخ میں جانا ہے کہ ابھی آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو دوسروں کی پگڑیاں اچھالا کرتے تھے ان کی اپنی حالت کیا ہے اس وقت تک اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی سبق آموز قسم کا موڑ ہے جیدہاں پر پاکستان کڑا ہوئے لیکن یہ ذہن سے نکال دیں کہ تاریخ جو ہے وہ کسی عدالت کی طرح کوئی فیصلہ جاری کرتی ہے پھر اس کے بعد لوگوں کو جیل ہو جاتی ہے یا ان کو بری کر دیا جاتا ہے ایسے نہیں طرح صاحب آپ ہمیشہ حکومت کے جو نلائکی ہے یا جو بیڈ گورننس ہے یا جو بیسک ایشیوز پہ ان کی ناہلی ہے اس کو تو ہائلائٹ کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے لیکن آپ نے کبھی بھی اپوزیشن کی جو ایک مجرمانہ خاموشی ہے اور جو ان کے آپ سے اختلافات ہیں جن کی وجہ سے جو بیسک ایشیوز ہیں وہ دب گئے ہیں اور کبھی اچھی طرح سے یا ٹھیک طریقے سے ہائلائٹ نہیں ہوئے آپ نے کبھی اپوزیشن کی خاموشی کو یا جو مجرمانہ ان کا فیل ہے ایک طرح سے اس کو کبھی ہائلائٹ نہیں کیا جو اپوزیشن کے اوپر تو میں نے کافی سارے کام کیا ہے میں نے تو اپوزیشن کی خاموشی کی اوپر اپوزیشن کی کلبازیوں کی اوپر اپوزیشن کے اندر جو درانے ہیں ان کی اوپر انڈیویجول پارٹیز کے اوپر بہت میں نے ایسٹی ایچ کیا ہے اب آپ کو شاید نمبرز اس کے اس طرح کم لگے ہوں گے کیونکہ روزانہ ہم یہ تجزیہ کرتے ہیں تو حکومت کے کارنامے ذرا زیادہ ہیں اور ویسے بھی طاقت میں تو اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے لوگوں کی زنگیوں پر تو وہ نمبرز آپ کو زیادہ لیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کی اوپر ہم نے تنقید میں کبھی ہاتھ کھینچو تو تنقید بنتی ہے تو بہت تنقید ہم کرتے ہیں یا آپ اسٹی ایچ کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں فائلز پڑھیں ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ بلکل ہم نے اپوزیشن کے ایشو کی اوپر کبھی خاموشی اختیار نہیں کی اور ہمیشہ اس کو ہائلائٹ کی طرح صاحب جیسے کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو لانے میں میڈیا کے بہت بڑا کردار رہا ہے اور اس بات کو موجودہ حکومت بھی تسلیم کرتی ہے لیکن اب تقریبا سرے تین سال کے بعد صحافیوں اور انکرز کی ایک بڑی زیادہ ہائے دن اپنے چینلز پر یا دوسرے چینلز پر جا کر اپنی غلطی کے اطراف کرتے ان نظر آتے ہیں کہ جیسے ہم نے جو کچھ کیا غلط کیا اور ایک مشہور صحافی صاحب تو باقید اپنے چینل پر انکر اور صحافی حضرات کو بڑا کر بھی ان سے انٹریو کر رہے ہیں جس میں کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان کی پچھلے جھوٹ نے سابق حکومت کو چور و ڈاکو بنایا بنانے میں ایک بڑا کردار بھی عطا کیا ہے جس کے باعث ان لوگوں کا اپنی گھر سے نکلنا تک دشوار ہے اور جب بھی وہ باہر آتے ہیں چور و ڈاکو کے ناری لگتے ہیں اور جو یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے کیا ان صحافی اور انکر حضرات اپنی غلطی مان لینے سے ان کے گناہ دل جائیں گے اور جو بدنامی ان کے تفیل جانے والوں کو ملی اس کا کیا گوا اور ملک جو اس نہش پہ پہنچ گیا اس کا کون ذمہ دار ہے اب در اپنا تجیر دیئے گے پلیس دیکھیں جی اس کے اوپر تو پورا اسٹی ایج بنتا ہے اور میں کروں گا یہ جو شرمندہ ہو رہے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں اس شرمندگی میں ان کے پر میں ویڈیو کروں گا تنقیدی ویڈیو بھی ہوگی لیکن تجزیاتی زیادہ ہوگی اس پر زیادی اشی تو ہے کوئی نہیں اصول کے مطابق جو صحافت کرتے ہیں لیکن میڈیا کا بہت بڑا کردار رہا ہے اور اس کردار کا آغاز جو ہے چونکہ میں آئی ویٹنس ہوں اس تمام اپیسوڈ کا میڈیا کا جو کردار ہے اس تمام معاملے میں شاید میرے علاوہ تین چار ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کو وہ انسائٹ یا اندر کی خبر پتا ہے جو میڈیا کو ایک خاص رخ پر لانے کے حوالے سے جس کی اہمیت ہے تو میڈیا نے بالکل کردار رہا کیا ہے ہم اس کے آئی ویٹنس ہیں جو بڑے سوال ہیں ان لوگوں نے جن لوگوں نے کردار رہا کیا ان سے مطلق وہ میں سیپریٹ اسٹی ایچ کروں گا لیکن میڈیا انڈسٹری جو ہے اس کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کی کریڈیبیلٹی لوگوں میں کیا ہو گی کہ کل کو وہ کیا بات کر رہے تھے آج کیا بات کر رہے ہیں پر سکر وہ کیا بات کریں گے تو جو اونرشپ سٹرکچر ہیں اس کو بھی ذرا اپنے کرتوتوں کے بارے میں اپنے کاموں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طریقے سے لوگوں کو اجتماعی طور پر انفلونس کیا تو جو انڈویجویل لوگ ہیں جو بہت فرنٹ لائن پر کھیل رہے تھے ان کے بارے میں سیپریٹ اسٹیش کروں گا میں اور سیز کے جو کے مطلب کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ اور امریکہ کی جو مطلب پرائسز انکریشن ہے اس پہ تو میں ابھی پیٹرل سٹیشن پر کروں گا ابھی میں نے فول ٹنک فیول ڈالی دیٹھ کسٹ می فورٹی پاؤنڈز جو جس کو اگر ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرے تو واقعی ایکسپنسیف بنتے ہیں لیکن اندازہ ہے جو میری ڈیلی ویڈز ہے پرڈے میری ویڈز ہے ون ٹوینی پاؤنڈز سو ون ٹوینی پاؤنڈز میں اگر میں فورٹی پاؤنڈز کی میری پیٹرل میں چلا جاتا ہے اور باقی ایٹی پاؤنڈز میرے جو رہ جاتے ہیں ان ایٹی پاؤنڈز میں میں میری مطلب پورے مند کی آلموسٹ ڈروسری آ جاتی ہے پہلے اس سے پہلے کہ آپ پیٹرل پرائسز کمپیر کریں آپ کائنڈی ڈیلی ویڈز اور لوگوں کی جو انکم ہے وہ بھی کمپیر کریں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھو میں نے آپ کو ویڈیو اوپر سنڈ کی ہے یہ آپ ذرا دیکھیں میرے کزن یوکے میں ہوتے اس سے میں نے یہ بنائی ہے کہ آپ کو سنڈ کروں دیکھیں یہ میں ان ویڈیوز میں نہیں جاتا پتہ نہیں کون کون سے لوگ کیسے کیسے ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں ایک تو کمپیرزن اس ویسے نہیں بنتا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ادھر جو پیٹرل کی قیمت ہے یو ڈیزل کی قیمت ہے اس کے اندر سے حکومت اضافی پیسے ہماری جیب میں سے کتنے کھینچ رہی ہیں اگر انٹرنیشنل مارکٹ کی پرائسز کے مطابق وہ ہمیں چارج کریں اور اپنی جو اس کے اندر سے پیسے جو بنا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں تو پیٹرل کی پرائسز نیچے آ جائیں گے نمبر ون نمبر ٹو انگلینڈ وغیرہ کی باتیں کرنا جو ہے بڑا آسان ہے اگر انگلینڈ یا کسی اور مغربی ملک جس کے اندر پیٹرل کی قیمت زیادہ ہے اس جیسی سہولیات انصاف کی صحت کی تعلیم کی تحفظ کی ماحول کی اور بیسیوں اور سہولیات یا ویل فیر کی وہ پاکستان کے اندر فراہم کر دیں تو پاکستان کے اندر پیٹرل کی قیمت اب تین گناہ زیادہ کر دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ کام آپ لوگوں کے لئے دھیلے کا نہ کریں روزانہ ان کی زنگیوں کو عذاب میں مبتلا کریں آپ سے نہ انفلیشن کنٹرول ہوتی ہے نہ گاڑی چور کنٹرول ہوتے ہیں نہ آپ سے چینی مہیہ ہوتی ہے نہ آپ سے آٹا مہیہ ہوتا ہے سکولوں کی تعلیم آپ کے سامنے ہیں سڑکیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ہنگامیں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں کچھریوں کے اندر جا کے آپ نظام دیکھنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس بہو بکتی ہے تو کوئی ایسی کل جو ہے آپ نے درست کی اگر نہیں کی اس کے بعد پھر جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹرول جو ہے دنیا کے مغربی ممالک کی نسبت کم قیمت پر آپ کو دے رہے ہیں تو میرے خیال میں شرمندگی ہونی چاہیے تو یہ غلط موازنے ہیں وہ اور ممالک ہیں ان کی اور نظام ہیں ان کے اندر جو شہری ہیں ان کی حقوق کے تحفظ کا توازن جو ہے وہ شہریوں کے حق میں ہیں وہ ریاست کے حق میں نہیں ہیں یہاں تو سارا کا سارے ریاست جو ہے آپ کے جیب میں آنے سے پہلی نکال کے لے جاتی ہے اور اوپر سے پیٹرول کی قیمت ہے